اسلام علیکم میں ہوں عمران اسفزی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز دبائی میں موجود ہیں دبائی میں مارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ پاکستان کی پولیٹکس پر صحیح بات کر سکتی ہے اور پاکستان کی پولیٹکس اور پاکستان میں کئی ممبر اسمبلی جو ہے وہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں ان کی زیر سرپرستی ایسے ایم پی ایس بنے جو کہ آج بھی اسمبلی میں موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہے رانا احمد علیہ رائن صاحب آئی این سے گتو کر دیں اسلام علیکم رانا صاحب والیکم اسلام جی رانا صاحب یوئی آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے پاکستان میں بھی آپ زیادہ تر رہتے ہیں پاکستانی پولیٹکس میں کیسے دیکھتے ہیں اور یہاں یوئی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت یوئی میں قانون کا اطرام ہے جی ہمارے پاکستان میں قانون کا اطرام نہیں ہے نہ پاکستانی کرتے ہیں نہ ہمارے سیاستدان کرتے ہیں نہ ہمارے جرنیل کرتے ہیں جبکہ جمہوریت میں اور پاکستان میں جس دن قانون کا اطرام شروع ہو گیا انشاءاللہ ہمارا پاکستان بہت آگے نہیں کر جائے جیسے کہ میں نے شروع کے انٹرو میں بتایا کہ آپ ایم پی اے بنانے والوں میں ہیں تو میں نے یہ بات اس لی کیوں کہ آپ کے بیٹے جو ہیں میاں نوید علی ایم پی اے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں ایم پی اے بنیں آپ خود بھی تو بن سکتے اگر بیٹے کو سامنے لانے اس کی کیا وجہ سمجھتے آپ یہ سیاست اچھا کام نہیں ہے میں ایک تو اس لیے نہیں آیا دوسرا میں اپنے ایک عزیز کو اس کام میں لیا تھا وہ ایم پی اے بنے انہوں نے کرپشن کرنی شروع کر دی تو میں اپنے بیٹے کو اس لیے لائے ہم ایک تو وہ ڈیرہ شہی توڑنے کے لیے کہ وہاں میرا جو شہر ہے وہ ڈیرہ شہی سے ختم ہو اور کوئی کرپشن نہ کرے میں اپنا یہ سب کچھ بتا جاؤں کہ جیسے میں نے سیاست کی ہے مجھے پاک پتن کا ہسپیٹر نیشنلائز ہو گیا تھا مجھے ڈی سی صاحب نے آفر کی چھے سے دس کروڑ پہ کی یہ میں خدا کو ہاں نظر کہیں تو میرا شہر کی کافی لوگ واقف ہیں اس بات کا پریس والوں کو ہی پتا ہے چھے سے دس کروڑ کی آفر کی چوتھا حصہ یونیورسٹی والوں نے مجھے دینا کیا میں نے ٹھکرا دیا کہ میں اپنے شہر کا ہسپیٹل پرائیوٹ نہیں ہونے دوں گا الحمدللہ جس طرح میں ہے کہ تم کس طرح کام کرے لوگ ہمارا بلک بھی ترقی کرے گا سیاست دان بھی امانداری سے کام کرے ہمارا بلک ترقی کرے گا جیسے رانہ صاحب آپ نے خود ابھی بتایا کہ سیاست دان امانداری سے کام کرے تو کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں لیکن جیسے ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے سوشل میڈیا پر خاص طور پر میں تحریک انصاف کی بات کروں کہ ان کے فالورز سوشل میڈیا پر یہ ایک ٹرنڈ بنایا جاتا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوورسیز میں بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سابقہ حکومتیں تھیں وہ عوام کے سخ خلاف تھی عوام کے اور کرپشن کر کے وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں آپ چونکہ اس پارٹی کے بہت قریب ہیں نواز شریف کے بالکل قریب ہیں آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں آپ کے لئے کچھ آسانی رہے گی یا کچھ مشکل رہے گی اس میں الحمدللہ جی میاں نوازشی صاحب بہت پرانے بزنس مہن ہے اور اتفاق فونڈری پاکستان میں ایک ہی فونڈری تھی لاہور میں جو میاں نوازشی صاحب کی تھی اس کے بعد وہ اس انڈسٹری میں آئے چینی والی انڈسٹری میں آئے اس کے بعد انہیں پولیٹیشنگ کی اسی انڈسٹری سے انہوں نے ترقی کی ہے اب ان کو یہ مرانخہ جو کہتے ہیں پہلے ہمرانخہ خود بتائیں کس کا گھر کیسے بن گیا یہ شاکت خانہ ہسپیٹل جو ہیں اس کے جو کیش پیسے آتے ہیں وہ ہمرانخہ کے پاس جاتے ہیں جو ذریعہ چیک کرتے ہیں وہ شاکت خانہ میں جاتے ہیں میاں نوازشی صاحب اس ملک کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے نون لیک کی آئے گی اور نون ہی لیک اس ملک کے مسائلات کرے گی اور نون لیک اس ملک کو بہت ترقی دے گی اور میاں نوازشی صاحب کریں گے رانہ صاحب جیسے آپ خود بھی میں مجھے یہ بتا ہے کہ آپ خود بھی جو شوگر مل سے ریلیٹڈ آپ کا بزنس ہے اس وقت پاکستان میں ایک بڑا کرائیسس شوگر کبھی ہے چینی کی بہت بڑا برہان آیا ہوئے تو ایزا انڈسٹریلس آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے شوگر مجھے کہنے میں کوئی آرنے جی شوگر ایک مافیا ہے جو دونوں ہر گورنمنٹ میں بیٹھا ہے جنگیت رین صاحب یہ میرے رکبے کے ساتھ انہوں نے زمینے ٹھیکے بھی لے کر ان کے اوپر لون لے کر ایک شوگر میں جمادی ملی بنائی تھی اس کے بعد انہوں نے انجیو سے اتنا پیسہ کمایا اتنا پیسہ کمایا کہ جنگیت رین صاحب کی ہسٹری جو ہے فصلہ باز سے ہے وہ کس باپ کے بیٹے ہیں وہ جگیتی صاحب بہتر جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کیونکہ میرا اور اس کا رقبائی کٹھا تھا یہ شوگر مافیا ٹیکس چور ہیں چینی چور ہیں یہ تمام چیزیں ان لوگوں نے اس طرح کر کے شوگر والوں نے کمایا ہے اور شوگر مافیا آج کال عمران خواہ کے ساتھ ہے آپ کو نہیں پتا جو چودہ آزاد بندے جو تھا کے جہاز پہ عمران خواہ کو دے گا کوئی بیری فیٹ نہیں لے گا ہمارے ملک میں تو یہ بیری فیٹ پہلے لیتے ہیں اور بعد میں کام کرتے ہیں آج عمران خواہ کہتا ہے کہ میں بڑی امانداری سے حکومت کر رہا ہوں کوئی امانداری نہیں ہے سب بندے اس نے پرچیز کی ہیں وہ پرچیز کر کے آگے ہمارے جرنیر صاحب جن کو جمہوریت میں آنا نہیں چاہیے جرنیروں کو وہ جمہوریت کو تھوڑے مار کے بھگا دیتے ہیں تب یہ ملک کا برا حالت ہے بہنان صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لوگوں کو جہاز میں بٹھا کے لیا جاتا ہے لیکن اس آنے کی وجہ میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر وہ لوگ موجود اگر نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ بھی انہی لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے تو کیا نہیں سمجھتے کوئی فلٹر والا سسٹم باکستان میں موجود نہیں ہے یا مافیا اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ ہماری گورنمنٹس کو چلاتا ہے ایک تو مافیا سٹرونگ ہے ایانگ لے کرائیں امانداروں دیانتداروں سیاستدان جس دن کریپشن ختم کر دے گا بیروکریسی اس سے پہلے کر دے گی میں اپنے پاک پتن میں الحمدلہ پچھلے پائیں سال میرے پاک پتن میں کم از کم کم از کم ایٹی پسنٹ کریپشن کم ہوئی ہے اور آج بھی جس دن سے تصیل بدیاں ہمارے پاس آئیے نائنٹی فائی پسنٹ کریپشن ختم ہوگی ہے گورنمنٹ کے دور کے حساب چیک کر لیں ہمارے دور کے حساب چیک کر لیں سیاستدان ہی کریپشن کرتا ہے سیاستدان کرتا ہے تو جرنیل کرتے ہیں جرنیل کرتے ہیں تو بیروکریسی کرتی ہے جس دن سیاستدان سٹک ہو گیا کہ میں نے نہ پیسہ کمانا ہے نہ کریپشن کرنی ہے اس بولے کے لیے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بلدیاتی نظام سسٹم ہے جو مشرف سے دور میں مطارف کروایا گیا تھا اگر جیسے عمران خان صاحب یہی بات کرتے ہیں کہ ایم پی ایم ایس سے اختیارات اور جو فنڈز ہیں وہ لے کے نجلی سطح پر منتقل کیا جائیں تو کیا نہیں سمجھتے کہ یہ بہتر حل ہے اس سے بہتر کوئی اور حل آپ کے ذہن میں ہے دیکھو جی سیاست میں تو جی ایم پی ایم ایم ایس کے پاس کر فنڈی نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا پاکستان کی سیاست میں تو یہ نہیں ہے پاکستان کی سیاستوں فنڈوں پہ چلتی ہے اس کا بہتر حل جو ہے وہ یہ بلدیاتی انتخاب ہیں بلدیاتی انتخاب جیسے انہوں نے ابھی بلدیاتی انتخاب ختم کر دیئے تھے ابھی ہائی کورڈ نے بحال کی ہیں اگر اس طرح بلدیاتی انتخاب بار بار سیاست میں بار بار الیکشن ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ دارہ سب گنت صاف ہو جائے گا پرانس صاحب جیسے آپ آپ اوورسیز میں موجود ہیں ووٹنگ کا حق اوورسیز کو دیا گیا ہے چونکہ ابھی یہ ہوا نہیں ہے جیسے الیکشنز ہوں گے پہلے الیکشنز ہوں گے تو اس میں پتا چلے گا کہ کیا کچھ چیز نہیں سامنے آتی ہے اس پروسس کو آپ کیسے دیتے ہیں دیکھو جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ووٹر کا جو حق ہے نا اوورسیز کیلئے سیٹر رکھی جائیں ان کو آٹھ رکھی جائیں دس رکھی جائیں سیٹر دی جائیں یہ جو الیکٹر مشین آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ ہی چلائیں گے نا جی یہ اس کورمنٹ کے ہاتھ میں ہوگی یہ ہی چلا گی اور یہ کبھلا ہوگا یہ تھے ہمارے ساتھ درانہ صاحب موجود تھے جو کہ اپنی زندگی کے حوالے سے پولٹکس کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہیے اگلی ویڈیو تک دیجئے عمران خان جسف زیدی کو اجازت انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم